موسیقی جنہی جمشد ایک بہت بڑا نام گزرا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ میجیشن سے نات کی طرف آیا وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کی ہے جے ڈوٹ تو میں نے ایک بات فائنل کی کہ میں اپنے کاروبار میں سے پچیس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا جونسا میرے ساتھ میرا شیئر ورڈر تھا اس نے کہا جب آپ کاروبار بڑھے گا تو آپ کا نفع بھی جونسا اللہ کی راہ میں ہوگا وہ بڑھ جائے گا تو تب اس نے کہا کہ میں تب بھی خرچ کروں گا اور اس نے بیس پچیس لاکھ سے کام شروع گیا اور آج دنیا کے کئی ممالک میں اس کے برینڈز ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گے تو آپ اللہ آپ کو دگنا اور دگنا دے گا تو ایک اور بات ایک اور واقعہ آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت ابو رہرہ سے روایت آئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مسجد نوی کے باہر کھڑا تھا تو مجھے بھوک و پیاس کی بہت شدت سے مجھے بھوک و پیاس لگی تو میں جو بھی آتا اس سے بات کرتا میں خود تو انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کوئی چیز دے دیں لیکن میں اس طریقے سے بات کرتا کہ اگلے کو سمجھ آ جائے کہ اسے بھوک لگی ہے اور یہ کچھ کھانا چاہ رہا ہے اور اس کے بعد کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن میں جس سے بھی بات کرتا وہ میری بات کو نہ سمجھتا تو تین چار صحابی آئے میں انہیں ان سے اپنی بات ارز کی لیکن وہ اس کے بعد چلے گئے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ارز کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چیزے کی طرف دیکھا تو کہا ابو حریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ جی مجھے بھوک لگی ہے تو آپ اپنے ساتھ انہیں لے گئے اپنے ہجرے میں وہاں پہ حضرت عائشہ رزتانوں تھی ان سے کہا کہ ایک دودھ کا پیالہ دیں انہوں نے دودھ کا پیالہ دیا دودھ کا پیالہ ایک چھوڑا تھا تو حضرت ابو حریرہ پہلے سوچ میں بڑھ گئے کہ اس سے میری بھوک مٹے گی یعنی مٹے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی شخص ہیں انہیں یہاں پہ جمع کیا جائے تو اس کے بعد حضرت ابو حریرہ اور خرچے میں پڑ گئے کہ اتنا سا دودھ کا پیالہ ہے اگر یہ سارے پیئے تو میری بھوک مٹے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو حریرہ اسے سب میں تقسیم کیا جائے جب سب کو پلایا گیا تو اس کے بعد بھی ودود کا پیالہ وئی کا وئی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا سب نے سراو کے پیا پھر بھی ودود کا پیالہ وئی کا وئی تھا تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے تو مال کبھی بھی نہیں گٹتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اس واقعہ سے ہمیں سبق دیا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوگا اور آج کل جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے تو کچھ گھٹیاں لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے یہ ڈالوں کے پیچھے گارڈ بٹھائی ہوتے ہیں تو خدارہ میری ان سے بزارش ہے کہ بھئی سردیوں میں ان کی جانوں پر رحم کیا کریں اور اگر آپ اتنی امیر قبیر ہیں کہ آپ گارڈ افورڈ کر سکتی ہیں تو ان کے لیے گارڈی بھی افورڈ کر لیں جن میں انہیں پیچھے بٹھا سکیں اور سردی کا موسم چل رہا ہے تو لوگوں میں آج کل کپڑے تقسیم کریں آج کوئی بھی گھر یہ نہیں ہے کہ وہ سردی کی شوپنگ نہ کرتا ہو یا اس کے پاس پچھلے پرانے کپڑے چھوٹے نہ ہو جاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سردیوں میں اپنے جو ان سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں یا تھوڑے کم ہو جاتے ہیں یا بزار سے رینیوں کپڑے مر رہے ہیں آج کل وہ لے کے لوگوں میں تقسیم کریں اور یہ جو ان سے فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ اپنے ٹاؤن سے ایک پانچ پانچ نوجوانوں کی ٹیم بنا لینا تو دو سو رپے تو ہر بندہ آفورڈ کر سکتا ہے اگر پانچ سے دس بندے کی ٹیم بن جائے تو دو ہزار رپے دو ہزار رپے میں جو ان سے وہاں پہ لوگ بیٹھ ہوں گے ان کے اچھے تین چار زیادہ نہیں تو تین چار تو سوٹ آئی جائیں گے تو وہ انہیں تقسیم کریں اور رضائیوں کا سلسلہ چڑھ رہا ہے رینی رضائیاں پانچ پانچ سو میں مل جاتی ہیں اسے ڈرائی کلین کروا کے لوگوں میں تقسیم کریں تو سردیوں کے لیے یہ ہے اور باقی گریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں لوگ سوچتے ہیں جی ہم گریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا لیکن اللہ کا اشاد ہے کہ یہ مال کم نہیں ہوگا ہم تمہیں اسے دغنا بڑھا کے دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب میری باتوں سے کچھ سبق سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے وست سلام پاکستان ہمیشہ دندہ بڑھ اسلام دندہ بڑھ پاک خوش دندہ بڑھ